موسیقی وہ فیکٹری بھی ہماری زمین میں لگے بھی مزدور بھی ہمارے پیسہ بھی ہمارا اور یہ انکل جی چپ سے بیچ کے پیسے باہر لے کے چلے جاتے ہیں یہ بڑا پچک رہے تو ہم ایک یونٹ یہاں پر مکھانے کی بھی لگائیں گے کہ پورا ہندوستان بیہار کا مکھانہ کھائے گا ارے وہ ہیلڈی ہے یہ جو پرکورے کھاتے ہیں جو چپ سے کھاتے ہیں بلکہ اس میں اویل کا جو پارٹ ہوتا ہے قریب ٹوئنٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ ہوتا ہے روشٹڈ کر کے آپ مکھانہ کھاؤ اسے ایک تو مردان کی طاقت بڑھتی ہے دھاتو روگوں کے لیے اچھا ہوتا ہے ماتوں بہنوں کو مہواری کی دکھت ہو پرشوں کو کوئی بھی سیکسول ڈسول رہو دھاتو روگ ہو کمجوری ہو اس کے لیے مکھانہ بہت اچھا ہوتا ہے گرمے میں کسی کو بہت پسینے آتے ہو اس کے لیے مکھانہ بہت اچھا ہوتا ہے اور سردی میں کسی کو بہت پھنڈا لگتی ہو تو وہ بھی دور بھگ جاتی ہے اور دیکھو مکھانہ آپ یہ دی روشٹڈ ہے تو کتنا ہی کھالو پیٹ نہیں بڑھے گا نہیں تو دیکھو ہمارا یہ جو پترکار ہے اس کی طرح موتے ہو جاؤ یہ بھی ہمارا صبح سے جب بھی دیکھو یہ سامنے آ جاتا ہے پیٹ تمہارا ایک دم حلکہ ہونا چاہیے دیکھو یہ ہماری ماتوں کا کھانے کو ہی نہیں ملتا ہے کہ پیٹ موٹا ہو اب اس کو اتنا کھانے کو مل رہا ہے کہ موٹی آ گیا اب اسی کو نہیں ادھر بھی بیٹھیں موٹے موٹے پیٹ والے پرموز جی کے لیے نہیں بول رہا ہوں پرموز جی دراصل جو ہے اپنی ویدھائی کی کا پورا خیال رکھتے ہیں کارے کرداؤں کا پورا خیال رکھتے ہیں رات بھی محنت کرتے ہیں اپنے شریر پر تھوڑا سا جل میں جیادتی کرتے ہیں اپنے شریر بھی اچھا رکھنا ہے آج سبح میں بول رہا ہوں ہم آپ کو پانچ لٹر گو مطر کا ارک بھیجوائیں گے اے عجید بابو یہ ہمارا راجعہ پرباری ہے آپ کو پانچ لٹر گو مطر کا ارک دیں گے اس میں سے روج پچاس گرام صبح گرم پانی میں پینا ہر مہنہ تین سے پانچ کلو کم ہوگا ایک سال میں آپ ریادہ مہنجی سے بھی زیادہ سمارٹ دیکھنے لگ جائے گے یہ بہت جرور ہی ہے اب اور یہ روج یہ کیا کرو مودی جی روج کرتے ہیں اے کپال بھاتی کر کے دکھاؤ اے جانتا تو ہے اب کل سوہ سے وہی آنا ہے گاندھی میدان میں اب ایکیس زون کو تو پورا دش کرے گا ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہوں مودی جی صبح اٹھ کر کے قریب آدھا سے ایک گھنٹہ روج کسی دن بہت بیجی ہوں تو آدھا گھنٹہ نہیں تو ایک گھنٹہ یوگ ضرور کرتے ہیں اور اسی لئے ان کے چہرے پر گلو ہے اور سو سال تک مودی جی ایسے ہی رہنے والے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں انیس سو چوبیس کے بعد کون ہوگا ابھی ڈٹے رہو جو یوگی ہے وہ بڑھا نہیں ہوتا ہے ارے میا پیٹ موٹا نہیں بھی ہو گیس ایسی ڈی ٹی کبز کی بیماری گھوٹن میں دکھانا کمر میں دکھنا یہ تو سب بیماری ہے نا تو یہ سے پیٹ ایک دم ہچھا ہو جائے گا گیس کبز ایسی ڈی ٹی گھوٹنے کا درد کمر کا درد بلیڈ پریشر شوگر ابھی تو گاؤں کے لوگوں کو ہارٹ کی بیماری ہونے لگ گئی اور گاؤں میں ادھر بھی کینسر بھی ہونے لگ گیا نا کینسر ہونے لگ گیا جو پرنیام کرے گا اس کو کینسر نہیں ہوگا یہ بھی کام کرنا ہے چندریہ گام میں بابا جی ایک یوگا گرو چھوڑ دو پرمان تو ہم ایک یوگا گرو یہاں چھوڑ دیں گے آپ سب کو یوگی بنا دیں گے ہاں یہ بہت جروری ہے اپنا گھر کا پیسہ کہاں کہاں جاتا ہے قریب دس لاکھ کروڑ روپے تو پورے ہندوستان کا پیسہ بیڈی شگر شراب تماکو گھٹکا اور نشو میں جاتا ہے دس لاکھ کروڑ یہ چھوٹا مانٹ نہیں ہے کیسے ہندوستان لوٹ رہا ہے اسی پیسے سے ڈوکٹروں کی ڈوکٹری چل رہی ہے ہسپیٹل میڈیکل سٹور اور بڑی بڑی دوا بنانے والی کمپنیوں کے کسی کے پچیس ہزار کسی کے پسہ سزار کروڑ روپے کے ٹرن آؤور چل رہے ہیں کچھ اصلی دوائیاں اور بیہار میں تو نکلی دوائیوں کا بھی بہت بڑا اڈا ہے میں نے سنا ہے ابھی کم ہو گیا ہو تو پتہ نہیں نکلی دوائیاں قریب دس لاکھ کروڑ روپے ہم ایسے ہی اپنے بیماریوں میں خرچ کر دیتے ہیں دس لاکھ کروڑ روپے اپنی برائیوں میں خرچ کر دیتے ہیں باقی کچھ تھوڑا بہت بستا ہے تو جھگڑے میں خرچ کر دیتے ہیں جو یوگ کرے گا اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی جو یوگ کرے گا اس کی جیون میں کوئی برائی نہیں ہوگی جو یوگ کرے گا وہ جھگڑا فساد نہیں کرے گا وہ ہنسا پراد میں نہیں جائے گا ارے وہ ایک بہت اچھا انسان بن جائے گا روج ایک یا کرو کم سے کم دو یوگ سب کو کرنا ہے ایک کپیلہ بھانتی اور ایک یہ انولوم و بلوم اس سے دماغ بھی اچھا رہتا ہے نہیں تو کسی کو بھی پوچھو بلو بھائی دماغ خراب ہو گیا یہ دماغ خراب ہو جاتا ہے تو آدمی کو شام کو ٹھیکے پر لے کے جاتا ہے یا شراب پندی تو ہوگی لیکن دیشی دارو ابھی بھی گاؤں میں جلتی ہے پرنائیام کرے گا تو دارو پینے کی اچھا ہی نشاہ کرنے کی اچھا ہی نہیں ہوگی دیکھو منشی اس دھردی پر بھگوان کی سب سے سریشت رجنا ہے لیکن اس منشی کی ایک بہت بڑی خاصیت اور ایک بہت بڑی اس کی برائی انسان گرے تو حیوان شیطان بن جاتا ہے اور اٹھے تو بھگوان بن جاتا ہے یوگ ہمیں اٹھاتا ہے ماناو سے مہا ماناو جیو سے برمہ نر سے نارائن بناتا ہے یہ اتنی بڑی ویدیا ہے کپال بھاتی انولوم ملوم یہ دو کرنا باقی تو یہ یوگ اپنے آپ کر دے گا جیسے آدمی دارو پیلے بعد میں تو پھر اس کا دماغ تو اپنے آپ بھی خراب ہو جائے گی ہر برا کام بھی اپنا پرنام دیتا ہے ایسے ہی یوگ بھی یہ پرانایام بھی اس کا بھی پرنام ہے آپ کو اچھا سواس ملے گا اچھے ویچار آئیں گے اچھی بھاونائیں آئیں گے اچھے ہی کرم کرو گے پھر آدمی اچھا بنتا چلا جاتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں دنیا کا بہت بڑا یوگ گروہ بنوں گا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ویدیشی کمپنیوں کو ٹکر دینے والے کوئی بہت بڑی سوڈیشی کمپنی کھڑی ہو جائے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سوڈیش کے سواسو کروڑ لوگ مجھے میرے نام اور کام سے پہچانے گی میں بس کام کرتا گیا میں نے اپنے جیون کے دو سدھانت بنا رکھیں یوگ اور کرم یوگ بس یوگ کرتا ہوں دن بھر کرم یوگ کرتا ہوں اور آپ آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے یوگ کو لے کر ایر وید کو لے کر سوڈیشی کو لے کر کے پراکرتک چکتصہ جس کو مہتما گاندھی جی کہاں کرتے تھے کہ سدیش کی آب و ہوا کیول پراکرتک چکتصہ کی انکول ہے انگری جی کی دواؤں کی انکول نہیں ہے یوگ ایر وید پراکرتک چکتصہ سوڈیشی اور ویدک سنسکرتی کو لے کر کے کالا دھن بھشتہ چار ویبستہ پریورتن اور جب لاکھوں کروڑ پہ کے گھوٹا لے ہو گئے تھے تو ہم نے سختہ پریورتن کیلئے بے بھیان چلایا لیکن میں اس نشکہ پر پہنچاؤں کہ سب سے بڑا کام اس دھرتی پر ہے تو اچھا آدمی بنانے کا کام اور اچھا آدمی کیول یوگ سے بنتا اور کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں یوگ سے اچھا آدمی بنتا ہے اور آپ جو ہم کام کر رہے ہیں اس پدیشی کا اس کا بھی ہم نے مکھے ادیشے رکھا ہے کہ ست پرتیشت پتنجلی کے آمدنی ایڈوکیشن پر خرچ ہوگی باقی اس میں ریشارچ اور گو ماتا کے نسندھان اور سمردھن کے لیے اس کے لیے ہمارے رادہ مہنزی بھی بڑی یوجنا چلا رہے ہیں گو ماتا کے لیے انہوں نے گو کل مشن اور ہم نے سنگر پیا بھی آپ کو ایک دو سالوں میں ہم یہ کام کر کے دے دیں گے کہ ہندوستان کی دو تین سے پانچ کلو دودھ دینے والی گائی اور پچاس ساٹھ کلو دودھ دینے والی دیسی نسل کی گائی ہم آپ کو دیں گے ہندوستان کے انگردہ یوگ ایرگیت پرکٹیشت اور ویڈک سے دھند پر ریشارچ کریں گے اور اس کو بہت مچائی تک لے کر کے جائیں گے بہت بڑے بڑے کاریے یہ کرنے ہیں ہم کو لیکن سب سے پہلے صبح صبح کیا کرنا ہے بولو یوگ کرنا ہے اور دن بھر کیا کرنا ہے کرم یوگ میند کرو با سیمانداری سے ٹٹے رو صبح سے شام تک پسینہ بہتا ہے بہنیں دو بہت اچھا ہے میں پہلے کھیت میں پسینہ بہتا تھا گرکول میں سیوا کرتا تھا تو گو سیوا میں پسینہ بہتا تھا اب یوگ کرتا ہوں تو یوگ میں پسینہ بہتا ہوں دن بھر سیوا کرتا ہوں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہوں اور اتنا فٹ رہتا ہوں مجھے کوئی ایکٹنگ نہیں کرنی ہے مجھے موڈلنگ بھی نہیں کرنی ہے لیکن اپنا موڈل خراب نہیں کرنا اتنا فٹ رہو دیکھو یہ تو میں نے بتایا سب کے لئے کبال بھاتی اور انہوں نے ملوں جو جوان جوان ہے یہ صبح صبح یہ سیر شاہ سن کیا یہ بڑوں کے لئے بتا رہا ہوں جو ویدیارتی ہے نا ان کے لئے اب یہ کس کے لئے بتایا میں نے بچوں کے لئے ویدیارتیوں کے لئے جو ویدیارتی آسا کریں گے نا ان کا دماغ بہت تید رہے گا ان کے آنکھوں پر چسمہ نہیں آئے گا ان کے بال نہیں جڑھیں گے نہیں تو اب یہاں پر بھی بہت سے بیٹھیں جن کی کھیتی ازڑ گئی ہے دیکھو یہ یوگ نہ پڑی اوچی ویدیار روز کرو آج کل جینیٹک بیماریاں ماں باپ کو بی پی شوگر کینسر ہانٹ کی پروپلم تو بچوں کو ہو جاتی ہے جینیٹک بیماریاں ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کس کس کارل سے کھان پان سے پولیشن سے سب جگہ گندگی پھیلی پڑی ہے یوگ کرو اور نیروگ رہو اور ساتھ ساتھ میں اچھے کاموں میں سہیوگ کرو سب کو یوگی بننا ہے سب بولیے کیا بننا ہے سب کو جو ہوگا یوگی وہ کبھی نہیں ہوگا روگی ہم کو روگی نہیں بننا ہے ہم کو یوگی بننا ہے نیروگی بننا ہے اور اچھے کاموں میں سہیوگی بننا ہے دیش کے لیے اپیوگی بننا ہے اور سوچھتہ کے لیے سوچھتہ بھی ضروری ہے اپنے گھر کو اپنے آنس پڑوس کی گلیوں کو اپنے گاؤں کو سچھا رکھنا ہے یہ جو پردان منتری جی نے مشن چلا ہے کچھ روک سوسے تو پردان منتری کا مشن ہے ارے پردان منتری کوئی اپنی ماں باپ گھر پریوار کے لیے کوئی ابھیان چلا رہے ہیں وہ تو گھر باہر چھوڑا ہوا ایک فقیر ہے پردان منتری جو بھی ابھیان چلا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ابھیان ہندوستان کے لیے ہیں آپ کے لیے ہیں ماں بہن بیٹیوں کے لیے ہیں گریبوں کے لیے ہیں مزدوروں کے لیے ہیں کسانوں کے لیے سچھتابیان اجولہ مشن جردھن یوجنا اور تمام چاہے وہ ڈیجرل انڈیا ہے چاہے کشل بھارت ہے جتنے بھی ابھیان ہیں اپردان منتری جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسان کی کھیتی کی پیداوار کو ڈیڑھ سے دو گنا کر دینا ہے اس کی آمدنی کو مجھے دو گنا کر دینا ہے اس کے لیے پردان منتری جی رات دن پرشارت کر رہے ہیں مانا کہ کچھ کاریوں کو کرنے میں سمائے لگتا ہے لیکن پردان منتری جی کی کوشش ہی ماندار ہے ان کی نیت میں ان کی نیتیوں میں اور ان کے نیترتوں میں کوئی خوٹ نہیں دکھتا ابھی میرے سے میڈیا والے بھائی پوچھ رہے تھے بابا جی یہ مہاراشت میں اور مدی پردیس میں کسانوں کا اندولن کیوں چل رہا ہے میں نے کہا ان کی اوپج کا ان کو ایک واجب ملے ملے ان کو کم سے کم لاغت ملے ملے اس کے لیے چل رہا ہے تو بلے یہ ہونا چاہیے کی نہیں میں نے کہا ہونا چاہیے میں ایک بات کہتا ہوں ایک بھی کسان کی سینے میں گولی لگتی ہے تو مجھے بھی درد ہوتا ہے کیونکہ میں بھی کسان کا بیٹا ہوں کسی کسان کے ساتھ جاتی اتیچار نہیں ہونا چاہیے لیکن کوئی بھی اندولن جب ہنسک ہو جاتا ہے کوئی بھی اندولن میں جب آگ لگنے لگتی ہے تو نقصان ہندوستان کا ہوتا ہے میں کسی راجلت پکش اور پکش میں نہیں بولنا چاہتا ہوں دیس میں شانتی صدباؤنا کبھی نہیں بگڑنی چاہیے میں مہاتمہ گاندھی کی دھرتی پر مہاتمہ گاندھی کہتے تھے کوئی بھی اندولن اس میں آگ دنی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی اندولن ہنسک نہیں ہونا چاہیے اور جب اندولن ہنسک ہو جاتا تھا تو مہاتمہ گاندھی اس آندولن کو سھگت کر دیا کرتے تھے اس لیے اب سب رادہ مہنجی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں ان کی طرف سے بھی کہتا ہوں یہ بھی کسانوں کا ہت چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہے ہی کرشی کے منتری کسان کا لیانی ان کا کار یہ ہے لیکن جب آندولن کو ہنسک ہو جائے آکرمک ہو جائے آگ دنی ہو جائے اس سمئے ہم کو شانتی کے ساتھ کام کرنا چاہیے مانا کہ کسانوں کا حق مننا چاہیے لیکن اس کے لیے بہت دھیرت سے ہمیں کام کرنا ہو گا میں آج آپ سب جو یہاں پر آئے ہیں تین سنکلپوں کے ساتھ آپ کو یہاں سے میں پرنام کرتا ہوں آگے پرستان کروں گا ایک سنکل صبح اٹھ کر کے سب یوگ کریں گے صبح اٹھ کر کے کیا کریں گے بولیے سب جو یوگ کریں گے وہ نیروگ رہیں گے ہم نے نعرہ ہی دیا کرو یوگ رہو نیروگ ہاں بہت جروری ہے یہ بنا پیسے کا کام ہے اب بتاؤ کپال بھاتی انولوم ملوم تم کرتے تو کوئی اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں کوئی بابا رام دیو کو رویلٹی دینے پڑتا ہے کوئی اس میں حرون زیدنی صاحب کے منترال کوئی کوئی ٹیکس سکا نہ پڑتا ہے نہیں کتنا آسان کام ہے ایک کام دوسرا کام سو دیسی اپنائیں گے دیس کو بچائیں گے اور بیدیسی کمپنیوں کو ہندوستان سے بھگائیں گے یہ بھی سنکھر پلے کر کے جاؤ ارے کچھ لوگ کہتے ہیں پتنجلی کیوں میں نے کہا پتنجلی کا ورلڈ گلاس پروڈیکٹ ہے ان سے کم ملے میں دیتے ہیں اور جو بھی پیسہ پروفیٹ میں آتا ہے وہ سارا کا سارا ہنڈر پرسن سیوہ میں لگتا ہے تو یہ بتا یونی لیور کا پروڈیکٹ کیوں یہ لکس کیوں لائپ بھائی کیوں فیرین لولی کیوں یہ کولگیٹ پیپسی ڈینٹ کروز اپ کیوں یہ نیسلے کیوں کیوں بھائی وہ تمہاری رستے دار لگے تمہارے چاچا پھوپا لگتے تو ایک بار یوگ کریں گے اپنے آپ کو نیروگ رکھیں گے اپنے آپ کو بلوان بنائیں گے اور سو دیسی کا ہی پریوگ کریں گے دیش کو بلوان بنائیں گے اور گو ماتا کی سیوہ کریں گے اس سے اچھا ساتھک دودھ ملے گا اس کی سیوہ سے اپنے کو پنے ملے گا یہ جنبی اچھا ہوگا اگلا جنبی اچھا ہوگا بھگوان رام کرشن سیو ریشی مونی سب گو ماتا کی سیوہ کر کے دیوتا بنے ریشی مونی بنے بھائی اور تین سنکار یوگ پرتی بننا ہے گو پرتی بننا ہے اور سو دیشی پرتی بننا ہے اور انتیم باد اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دیکشہ دینے ابھی موتیہاری سے آتے سمیں مجھے آدھانی شری رادہ مہن جی بتا رہے تھے کہ یہاں پر ابھی کیندری وش ویدیالہ کے لیے لگ بک سو اکڑ زمین کا تو ادھگرن ہو چکا لگ بک تین سو اکڑ زمین کا ادھگرن ہو جائے گا اور اس میں ایک بہت ہی وش و ستر کی وش ویدیالہ کا آدرش نرمان ہونے جا رہا اس کے لیے بھی ہم رادہ مہن جی کا بھینندن کرتے ہیں بہت دنوں سے یہاں کے لوگوں کی اچھا تھی شکشہ بہت بڑا کاریے کرتا ہے منشو کو آگے اٹھانے کے لیے یہ بہت جروری کام ہے دیکھو بھائی یہ جو شکشہ والا کام ہے نا اس میں پہلے تو ابھی جتنے بھی آپ کے آس پروس میں ویدیالہ ہیں وہاں اپنے بچوں کو پڑھاؤ پھر آگے وش ویدیالہ میں بن جائے گا اس سال سلانیاز ہو جائے گا ابھی جیلا سکول میں اس کو ٹیمپلیری روپ سے شروع کر رکھا ہے اس سال جب نرمان شروع ہو جائے گا تو اسی کاریے کال میں مہدی جی کے اور ہمارے رادہ مہن جی کے اسی کاریے کال میں یہ وش ویدیالہ چالو بھی ہو جائے گا یہ بھی ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں تھوڑے تیز چھیکی دار لگا نا رادہ مہن جی سے جیسے ہم لوگ لگاتے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ایک منترہ لے کائی پورا ایک ڈپارٹمنٹ اس کو سپیڈ اپ کر دیں گے منتری جی تو جب دوبارہ یہاں پر وش ویدیالہ بن کر کے تیار ہو جائے گا تو یہاں چمپارن کے موتیہاری کے بچے تیش انہیں پورے دنیا میں دھوم بچا کے رکھ دیں گے بیہاری بچوں میں محنت کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے ارے دماغ اتنا تیز ہوتا ہے میں صبح کہہ رہا تھا پہلے آج سے پندرہ بیس سال پہلے تک لگ بلگ بگ ساٹھ ستر پرسنٹ آئی ایس اور آئی پی ایس آفیسر بیہار سے ہی نکلتے تیتنا تیز دماغ دماغ بہت تیز ہے آپ لوگوں کا محنت پوری کرتے ہو پورے دیش میں چاہے بودھک کشتر ہو چاہے نرمان کا کام ہو ہر کشتر میں کرشی سے لے کر محنت مزدوری سے لے کر کے اور اب تو بڑے بڑے ہوتے ہوگی میرے ہاں پر کم سے کم پتنجلی میں جو پروفیشنلز ہیں اس میں بڑے بڑے پدوں پر پانچ پانچ لاکھ روپے کے ویتن لینے والے کہیں بیہار کے بچے ہیں تو بیہاری لوگ کسی سے کم نہیں آپ نے اندرہ ساوی مان رکھو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس میں بہتوں کے پاس میں پکی چھت نہ ہو جھوپڑیا ہو ہو سکتا ہے کسی کسی کے کوئی کوٹھیاں بن گئی ہوں لیکن آپ کے پاس میں باہر کے سادھن کم ہو سکتے ہیں زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان نے بینا کسی بھیدوہ اور پکشپات کے ہم سب کو سمان روپ سے انسان کا شریر دیا ہے ایک جیسی سب میں بھدھی دی ہے ایک جیسی سب میں آتما دی ہے ایک جیسی سب میں سامرتے دیا ہے اپنے سامرتے کا پیوک کر کے آپ ماناؤں سے مہا ماناؤں بنیں اور اپنے اس موتیہاری کا اپنے اس اندرہیہ کا اپنے اس بیہار کا اپنے اس ہندوستان کا نام آپ دیش میں دنیا میں روشن کریں آگے بڑھیں انہیں شبکابناؤں کے ساتھ آپ سب اپنے گھروں سے چل چل کے بہت دور دور سے آئے اور جوان بچے بھائی ہندوستان دنیا کا سب سے جوان دیش ہے سب سے یوہ دیش ہے یہ سنتے رہتے ہیں قریب ساٹھ کروڑ یہاں پر یوہ آبادی ہے لیکن یہاں دیکھ کر کے لگ رہا ہے ساٹھ پرتیشت سے زیادہ یوہ یہاں پر ہی سندرہیہ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کا مطلب بیہار سب سے زیادہ یوہ اب یہاں پتہ نہیں ہے بجرک تھوڑے بیج میں بیٹھے ہوئے کچھ تھوڑے آگے بڑھتے رو انکولتا ہو پرتکولتا ہو اس کی پرواہ مت کرنا کیا آپ سادھ ملے کیا اپرچیونیٹی ملی ہے کہاں آپ کو اوسر ملے نئے اوسر خود پیدا کر لینا جتنا اوسر ملے اس کا لاب لے لینا آپ نرنتر آگے بڑھیں گے تو ایک دن آپ نشیط روح سے اپنے زندگی میں کامیاب ہوں گے چاہے آپ کسی بھی جاتی میں پیدا ہوئے ہیں کبھی اپنے من میں یہ بھان مت رکھنا کہ برہمن اکشت وائش دلیت سودر ہم سب ایسر کی سنتان ہیں اور ہم اپنے پرشار سے اپنی محنت سے ہم کامیابی کی مشال گھڑنے والے ہیں ایسا اپنی بات کو کہتا ہوا اور پھر سے ایک بار پرموط جی کی پرشار کو اور ہمارے جتنے بھی یہاں پیٹرولیم منترالے سے جو لوگ آئے ہوئے انہوں نے آکر کے سکول کو ایک ایمبولنس دیا ہے اس کے لئے بھی ایک بار جوردار بھنندن ہے انہیں سب کا اور نیرک تر جو بھی منتری جی اچھا کر سکتے ہیں ایک دم سہج بھاو سے آپ کے لئے اچھا کرنے کا پرشار کر رہے ہیں جو بھی اس موتی ہاری کے لئے اور دیش کے لئے کتنا بڑا گورو پردھان منتری جی نے موتی ہاری کو دیا ہے دیش کا یہ بھارت دیش کرشی پردھان دیش ہے اس دیش کا کرشی منتری بنانا اور وہ بھی ایک دم موتی ہاری جیسی جگہ سے اور اس میں رادہ مہن جی کا چین کر کے موتی جی نے پوری موتی ہاری کو اور بیہار کو گورو دیا اس کے لئے موتی جی ہوتی ہے دیکھو پہلے اب مرادہ مہن جی نے کہا کہ پہلے سب سکھشا دکھشا پانے کے لئے گرووں کے پاس گرکل میں جاتے تھے گرو کے دوار ہری دوار جاتے تھے اب ہم گرو کل سے گرو کے دوار سے ہری دوار سے ہم آپ کے دوار تک آگے اور آپ ہمارے تک چل کے آگے آپ سب کو بہت بہت بنام ہمارے میڈیا کے بھائی بھی پرشن پوچھنا ان کا دائی دھرم ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں لیکن بہت پیار بھی ہم سے کرتے ہیں نہیں تو کون پوچھ تھا سہا آپ لوگوں نے ہم جیسے ادنے سے آدمی کو بھی یوگی نہیں مہا یوگی بنا دیا ان میڈیا والوں کا بہت 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 افینندن ہے بھائی ایک بار جوردار تعلی میڈیا کے بھائیوں کے بھائی یہ بھی اس ودائی کا کارے پالی کا نیائی پالی کا کے بعد میں خبر پالی کا بہت جوردار ہے تو ایک بار ان کا بھائی موسیقی